یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو فانسی گھاٹ کی طرف لے کے جاتی ہے اور ہر بڑھتا ہوا قدم جو ہے نا آپ کا وہ قیدی کے ذہن میں اس کو اس کی موت کی طرف لے کے بڑھا ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قیدی کو لے کے جایا جاتا ہے لیکن انسان کو یہ پتا ہو کہ وہ مرنے جا رہا ہے یہ احساس ہی کافی ہوتا ہے اس کو پہلے ہی موت دینے کے لیے آپ جب ابھی جائیں گے اندر تو اندر ایک الگی تپش آپ کو محسوس ہوگی انرجی چینج ہے بلکل ہے تو دمائے مگر ہیں پڑھ کے ایتل گوٹی پڑھ کے جائیں بلکل کیونکہ یہاں پہ موت واقع ہو رہی ہے اندر جا کے آپ کو یہ سارا مندر جو ہے وہ دکھاتے ہیں یہ جی یہاں لائے آ جاتا ہے اور یہاں پہ جی فانسی دی جاتی ہے ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے فانسی کی تو اس سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے نا ہم ان کو الگ کر لیتے ہیں الگ سیل میں رکھتے ہیں ان کی پراپرلی میڈیکل کیئر کی جاتی ہے کہ کوئی ان کو تکلیف تو نہیں ہے کیونکہ جب بیمار ہوگا یا کوئی اس کو تکلیف ہوگی اس طرح کی تو پھر ان کو فانسی نہیں دی جا سکتا کیونکہ زائیسی بات ہے ایک بندے کو پتا ہو کہ میں ایک ہفتے بعد کوئینا مجھے فانسی لگنے جاتی ہے تو زائیسی بات ہے اس کا بی پی بھی شوٹ اپ ہوگا اور اس کی باقی طبیعت بھی خراب ہوگی جب وہ دور کھلتا ہے اور اس کے بعد قیدی اس ٹریک سے لائے جاتا ہے انتظار بھئی یہ بتائیے جب فانسی ہوتی ہے آپ یہاں پہ آپ نے ہینگ کر دیا ہے اور رسی بان دی ہے ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو فائنلی آپ پھر اس لیور کو کھنچتے ہیں کھنچ کے ذرا دکھائیے اس کو